بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور سمیت کرتا ہوں آپ سے بلو خیر و آفیت کے ساتھ ہوگئے ناظرین ایک نئی انٹرسٹنگ اور انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تو ناظرین آپ ضرور سوچتے ہوں گے کہ جتنے بھی جانور ہیں اس دنیا میں پرندے ہیں کیرے مکورے ہیں سب کے سب دبی موت مرتے ہیں مگر ان کی لاشے کہاں جاتی ہیں سو ناظرین آج اس ویڈیو میں آپ کے اسی سوال کا جواب آپ کو میں دوں گا سو ناظرین مثلا ہمارے علاقوں میں بے شمار پرندے بلیاں چوہے اور دوسرے جانور پائے جاتے ہیں سب کے سب جانور طبی موت مرتے ہیں رزانہ ہزاروں پرندے اور دوسرے جانور مرتے ہوں گے لیکن ان کے مردہ جسم ہمیں کہیں نظر نہیں آتے البتہ ان مردہ جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر آتی ہیں جو قید میں مر جائیں یا انہیں زہر دے دیا ہو یا شکاری نے کسی دوسرے پرندے نے اسے گائل کیا ہو آہستہ آہستہ دم نکلتے ہوئے اپنے کسی جانور کو نہیں دیکھا ہوگا یہاں تک کہ کسی چونٹی کو بھی نہیں سو اسی کے مطلق امام جعفر صادق نے فرمایا یہ مردہ اجسام تمہیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ چپائیں اور پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے وہ اس مقررہ وقت سے پہلے پہلے پہاروں کی گاروں درختوں کے کھوکلے تنوں زمین کے سراخوں یا گہرے گروں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہی مر جاتے ہیں اللہ کا نظام ہے جس کی وجہ سے آج انسان کون سے سانس لے رہا ہے ورنہ اگر باقی جانوروں کیروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کو لے لیا جائے تو ایک اندازے کے مطابق دنیا میں پرندوں کی تداز سات سو ارب ہیں اگر یہ پرندیں سرعامتی بھی موت مرتے تو زمین پر قدم رکھنے تک کی کوئی جگہ نہ ملتی سو ہر طرف ان کے مردت جسم ہوتے جو گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے سو ناظرین اسی کے ساتھ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نمتوں کو جٹلا ہوگے سو ناظرین آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا سو تھینکیو فار واشنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ